بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے امیت ہے آپ سب خریر سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان سپیشل چکن پلاو جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی حسان ہے یہ میری اپنی ریسپی ہے اور آپ بھی اس طریقے سے بنائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور بالکل ایک ڈیفرنٹ فلیور اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آپ کو ملے گا یہ ہم نے دو گلاس میجر کر کے اس میں چاولے لئے ہیں ہم نے باسمتی رائس یوز کیے ہیں پھر ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیں گے اس طرح سے آپ نے بھی آدھے گھنٹے کے لئے چاولوں کو پانی میں بھگو دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں اور یہ بننے میں بہت ہی سوفٹ اور مزے کے بنیں گے اس کے بعد ہم نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اور یہ ہم نے ساری ہڈی والی بوٹیاں لیئے ہیں اور اس طرح آپ نے بھی ہڈی والی بوٹیاں لینی ہے اس سے چاولوں میں بہت تھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آدھا کلو ہم نے چاول لیئے ہیں اور آدھا ہی کلو ہم نے چکن لیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بوٹیاں ہیں یہ ساری اس شیپ کے آپ نے یوز کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے دو کٹے ہوئے پیاز لیئے ہیں دو پیازوں کو آپ نے اس طرح کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے سبز مرچ کچھ ہم نے کٹ لیئے ہیں اور کچھ ہم نے سبز مرچیں ثابت لیئے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دو سبز مرچوں کو ثابت رکھ لینا ہے اور کچھ سبز مرچوں کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے پھر ہم نے دو ٹوماتر لیئے ہیں اس طرح ان کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اسی طرح آپ نے اچھی طرح ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے پھر ہم نے ایک چمچ لیسن کا پیسٹ لیا ہے اور ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ لیا ہے پھر ثابت گرم مسالہ جو ہم اس میں یوز کریں گے وہ ہم نے زیرہ لیا ہے بعد ایک خطائی کا پھول لیا ہے لونگ، علاچی اور کالی ملچھام اس میں یوز کریں گے بالکل اسی طرح آپ نے بھی ثابت گرم مسالہ لے لینا ہے جو اس میں یوز ہوگا اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے املی کی چٹنی اس طرح سے ہم نے املی کی چٹنی بنا لی ہے اور اس کی ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہیں اس شیب میں آپ نے اس کو لیانا ہے پلپ کو آپ نے رہنے دینا ہے اندر ہی پھر یہ سبز مرچ ہے اس طرح آپ نے سبز کاٹ لینی ہے یہ کچھ چکندر کے پیسیز اس میں یوز ہوں گے اور کچھ لیمن اس طرح سے ہم اس میں یوز کریں گے اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے چکندر سے بہت ہی اچھا اس میں فلیور آئے گا اور چکندر سے ایک ڈیفرنٹ آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا پھر کچھ ہم نے آلو بھارا لیا ہے اور یہ کچھ املی ہے کچھ ہلاک سے بھی تھوڑی سی املی اس میں ہم ایڈ کریں گے پھر جو دوسرے سپائسیز اس میں میں یوز کر رہا ہوں اس میں آپ لیں گے خوشک دنیا کالی مرچ لال مرچ زیرہ اور حلدی یہ بالے دوسرے مسائلے اس میں ایڈ ہوں گے اور اس کے بعد پھر آئل اس کا مین انگریڈینٹ ہے یہ آئل ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اور واٹر اس میں یوز ہوگا اور یہ سارے انگریڈینٹ سے ملکے ہمارا چکن پلاو ریڈی ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے اس طرح سے ہم نے دیچکی کو میڈ فلیم پر رکھ دیا ہے اور بالکل نارمل سی فلیم رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آئل ایڈ کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اس میں آئل ڈال لینا ہے آدھا کپ آئل کا ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے آئل کو بس ہم نے نارمل سا گرم کرنا ہے ون ٹونٹی ڈگری تک جب اس کا ٹیمپریچر ہو جائے یہ میڈ فلیم پر اس کا ون ٹونٹی ون تھرٹی ٹیمپریچر ہو جائے گا جس میں ہم پیازوں کو ڈال کے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں آئل ہمارا ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو اس میں اچھی طرح فرائی کر لیں گے پیاز کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے لائٹ براؤن اس کا کلر آ جائے لائٹ براؤن کلر ہونے تک آپ نے پیازوں کو فرائی کرتے رہنا ہے بلکل آپ نے اسی طرح یہ والی ریسپی بنانی ہے شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے فالو کرنا ہے یہ آپ کے لئے ایک گفٹ ریسپی ہے اگر آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو بنائیں گے تو یقین مانے آپ کا کسی اور طرح کا پلاو کھانے کو دل ہی نہیں کرے گا ویسے تو بہت سے پلاو بنتے ہیں لیکن ایک یونیک ریسپی ہے ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں دپہر میں یا رات میں ناشتے میں تو کم ہی لوگ پلاو کھاتے ہیں تو بلکل آپ نے اسی طرح اس کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کرتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا تھوڑا تھوڑا کلر آ رہا ہے اور جب تک اس کا لائٹ براؤن کلر نہیں آتا تب تک ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے اور اس طرح سے آپ نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے اور یہ بلکل ایک یونیک سٹائل کی ایک ریسپی بن رہی ہے آپ نے شروع میں اس کی شکل تو دیکھی تھی اور بلکل اس کی خشبو اس سے بھی اچھی آ رہی تھی بہت ہی اچھی خشبو آ رہی تھی اب یہ دیکھیں لائٹ سے براؤن ہو چکی ہیں اب اس میں ہم ثابت جو مسالہ ہم نے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کو بھی اچھی طرح فرائی کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا جو مسالے کی خشبو ہے بہت اچھی طرح پیازوں میں آ جائے گی اور اس کو بھی پیازوں کے ساتھ فرائی کرتے رہنا ہے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک ہمارے پیاز گولڈن براؤن نہ ہو جائیں اب یہ دیکھیں ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی خشبو اس کی آ رہی ہے مسالے کی اس کے اندر اچھی طرح خشبو آ چکی ہے اور اس پوائنٹ پر آپ نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دینا ہے پھر چکن کو ایڈ کر کے اس میں ہم فرائی کریں گے اور اس طرح سے پھر اچھی طرح چکن کو اس میں آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو بھی ہلکا سا جب تک لائٹ سا کلر نہ آجے چکن کا تب تک اس کو فرائی کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چمچہ بلکل اس طرح سے چلانا ہے تاکہ اچھی طرح یہ آئل میں فرائی ہو جائے آپ نے چکن کو اس طرح سے اس میں فرائی کرتے جانا ہے اور تب تک فرائی کرتے جانا ہے جب تک اس کا کلر نہ آجے اس میں تقریباً دو سے تین منٹ لگتے ہیں دو سے تین منٹ میں اس کا بہت اچھا کلر آجاتا ہے بس لائٹ سا آپ نے اس کا کلر نکالنا ہے اور اس طرح سے چمچہ چلاتے جانا ہے اور فرائی کرتے جانا ہے اور آپ نے یہ سارا جو بھی آپ نے یہ اپنا پلاو بنانا ہے وان ٹو وال میڈ فلیم پر یہ آپ کا پلاو بنے گا بس جب لاسٹ میں ہم دم دیں گے اپنے پلاو کو اس ٹائم پر لو فلیم کرنی ہے اس سے پہلے سارا پلاو آپ کا ٹوٹلی میڈ فلیم پر بنے گا اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا فرائی ہونے لگیا ہے چکن اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کو اس میں ایڈ کر لینا ہے کچھ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں ہم بس نارمل سا ون ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو مزید فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا لائٹ سا کلر آ گیا ہے لائٹ براؤن سا اور اب اس پوائنٹ پر جب اس کا لائٹ براؤن کلر آ جائے اس میں آپ نے ٹیماتر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو ٹیماتر ڈال کے پھر ٹیماتروں کو بھی اس میں فرائی کرنا ہے بس بان بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز آپ نے اسی طرح کرنی ہے جس طرح میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ ٹیماتر اس میں فرائی ہونے دینے ہیں آپ نے یہ دیکھیں ٹیماتر اس میں فرائی ہو رہے ہیں اس طرح آپ ٹیماتر کو فرائی کرتے جائیں اور اس کے بعد اس میں لائٹ سن اور ادرہ کا پیسٹ آپ ڈالنے اور اس کو بھی اس میں فرائی کریں ان کو بھی تقریباً دو سے تین منٹ تک لائٹ سن اور ادرہ کے پیسٹ کو ہم اس میں فرائی کریں گے اور بالکل اسی طرح آپ نے اس کو لسن ادرک کے پیسٹ کو اس میں فرائی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں لسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں آلموسٹ فرائی ہو چکا ہے اور چکن کا بھی دیکھیں کلر آہستہ آہستہ لائٹ براؤن ہو رہا ہے اور اس طرح آپ نے چمچھا چلاتے جانا ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے پھر اس میں ہم سبز مرچ جو ہم نے کاٹی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی فرائی کریں گے اس سے کیا ہوگا سٹیپ بے سٹیپ آپ چیزیں ڈالتے جائیں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے سارا چکن میں ملتا جائے گا چکن کے اندر اپزورب ہوتا جائے گا اسے چکن بہت اچھی طرح یہ ساری چیزوں کا ٹیسٹ پکڑ لے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اور سارے مسالے کتنے اچھے اس کے اندر اپزورب ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے اب اس کا تھوڑا سا مزید کلر بہتر ہو رہا ہے اور بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور ایک ڈیفرنٹ کائنٹ کی خوشبو آ رہی ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے دوسرے مسالے بھی جو ہم نے لیے تھے کالی مرچ سوکہ دنیا یہ پیپرک پوڈر ہے یہ آپ اس میں کٹی ہوئی پیپرک مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ زیرہ اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد دھلدی اس میں ایڈ کر دیں مسالے اس میں کام یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی مسالے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک جو لیول ہے مسالوں کا ایک بالکل نارمل لیول ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے جو ہر کائنٹ کا بندہ جس کو ایزیلی کھا سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آلو بہارے تھے اب اس میں ہم آلو بہاروں کو ایڈ کر دیں گے اب آلو بہارے ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ون بائی ون بس آپ نے اس میں ساری چیزیں ڈالنی ہیں ون بائی ون ساری چیزوں کو ایڈ کرتے جانا ہے اور کوئی جلد بازی نہیں کرنی آپ نے بالکل آرام سے تسلی سے اس کو بنانا ہے کیونکہ جو ابھی کام آپ سبر سے حوصلے سے اور تسلی سے کرتے ہیں وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو کٹ کٹ کر کے بھی دکھا سکتا تھا لیکن میں نے کہا آپ کو ایک ایک سٹیپ دکھاؤں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لگ جے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور جس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ پوری ریسپی شیئر کروں اب اس پائنٹ پر آ کے ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے اب دو گلاس پانی ڈال کر اب اس کو ہم ویڈ کریں گے کہ پانی بائل ہو جائے اب ہم پانی بائل ہونے کا ویڈ کریں گے اگر اس پائنٹ پر آپ جاتے ہیں تو اپنی فلیم کو ہائی بھی کر سکتے ہیں اس کو پروکسیمیٹلی پندرہ منٹ لگیں گے یہ دکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اور پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو آپ نے بوائل ہونے دینا ہے اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں چاولوں کو ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جب اس طرح پانی بوائل ہو تو آپ نے اس طرح چاولوں کو اس میں ایڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد چاولوں کو آپ نے اچھی طرح اس میں مکس کر لینا ہے چاولوں کا پانی میں نے پہلے ہی ڈرین کر لیا تھا پانی ڈرین کر کے پھر اس میں چاول ایڈ کیے ہیں اور بالکل چمچہ آپ نے آرام سے چلانا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہ اگر آپ تیز چمچہ چلائیں گے تو چاول ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور اب ہم پانی کو ویٹ کریں گے کہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اور نارمل فلیم ہم نے اس کی کر دی ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے آپ یہ دیکھیں پانی کافی عد تک ڈرائے ہو چکا ہے اور اس میں اس طرح بوائل بھی پانی ہو رہا ہے چاول بھی بوائل ہو رہے ہیں بس اب تھوڑی سی دیر میں ہمارا پانی انشاءاللہ خوشک ہو جائے گا تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پانی خوشک ہو چکا ہے چاولوں کا پانی کتنا اچھا ڈرائے ہو چکا ہے اب اس پائنٹ پر آ کے آپ نے اس میں جو املی کا پانی بنایا تھا وہ آپ نے اس طرح راؤنڈ شیپ میں اس کی اوپر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو مرچ ہم نے لی تھی ثابت وہ اس کی اوپر آپ نے رکھ دینی ہے اس طرح سے پھر جو لیمن پیسیز کٹ کیے تھے وہ آپ نے اس کی اوپر رکھ لینے ہیں اور پھر چکندر کے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز تھے وہ آپ نے اس طرح سے اس کی اوپر رکھ لینے ہیں یہ انڈ پر آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کی فائنل لوک یہ دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اس کی شیپ ہی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ہی اچھے آپ کے چاول بنے ہیں اور آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اسی طرح کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اللہ حافظ